ناظرین آپ نے اقبال کا یہ مشہور کلام خودی کا سر ہے نہاں لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فسان لا الہ الا اللہ کی بار سنا اور پڑا ہوگا لیکن کیا آپ اس کا مفہوم جانتے ہیں کہ یہ کیسا عالم گیر کلام ہے جس کے اندر پورا مسلم ورلڈ ویو اور ایک پورے دین کی حقیقت بیان کی گئی ہے آئیے اس کلام کے مفہوم امانی کو سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے میرا نام ہے عطفیلوب اور آپ دیکھ رہے ہیں شعور فردہ خودی کا سرر نہاں لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فسان لا الہ الا اللہ اقبال کا خودی کا تصور بہت وسیع اور تفصیلی مطالعہ کا متقاضی ہے مختصرن اس کا مفہوم خودشناسی سیلف رسپیکٹ اور سیلف اسٹیم کے معنی میں لیا جا سکتا ہے اس شعر میں اقبال فرماتے ہیں کہ خودشناسی اور سیلف اسٹیم تک رسائی کا راز اس میں ہے کہ انسان کو پختہ یقین ہو جائے اللہ تعالیٰ کی واحدانیت اور اس کے مختارے کل ہونے کا خودی اگر تلوار ہے تو اس کو تیز اور سیکل کرنے کا طریقہ اسی یقین میں پوشیدہ ہے یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو خودی اور خودشناسی تک لے جا سکتا ہے کیا ہے تُو نے مطاعِ غرور کا سودا فرے بسود و زیان لا الہ الا اللہ تم نے تھوڑے سے فائدے کیلئے اپنی خودی کا سودا کر لیا اور یہ نہ جانا کہ فائدہ اور نقصان محض فرے بے نظر اور ستھیسی باتیں ہیں اصل چیز خدا شناسی اور اس کے وحدانیت پر اعتماد اور اعتبار ہے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پہون بطان و وہم و گمہ لا الہ الا اللہ ہم ساری زندگی مال و دولت اور تلقات کی پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور انہی پر انحصار کرتے ہیں بغیر احساس کیے کہ یہ محض وہم اور خیال ہے اصل دولت خدا شناسی میں ہے اگرچہ بطھیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکمِ آزاؤں لا الہ الا اللہ مجھے معلوم ہے کہ میرے چاروں طرف اندھیرہ اور خدا نہ شناسی کا دور دورہ ہے لیکن مجھے تو خود بھی سراتِ مستقیم پر رہنے کا حکم ہے اور یہ بھی کہ میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی تلقین اور تبلیغ کرتا رہوں یہ دور اپنے براہم کی تلاش میں ہے سنم قدا ہے جہانا الہ الا اللہ اس وقت یہ دنیا کفر و اندھیروں اور بد پرستی کا ایک کہبارہ بن چکی ہے کہیں مال و دولت کی پوجہ ہے اور کہیں انسانوں کی پرستش اس وقت بھی یہ دنیا ایک بد قدا بن چکی ہے اور یہ زمانہ اس وقت کی ابراہیم کی تلاش میں ہے جو آئے اور اس بد قدے میں موجود ان بتوں کو پاش پاش کر دے اور ایک اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرے یہ نغمہ فصلِ کلو لالہ کا نہیں پابن بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا پیغام عبدی اور ہما وقتی ہے نہ کہ کسی افخاص وقت کا پیغام یہ پیغام ہر وقت اور ہر حالت میں مد نظر رہنا چاہیے اور ہر وقت پھیلانا چاہیے موسیقی 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 موسیقی